تو آپ کے پاس یہ اچھا پوٹینچل والا قوائن ہے کیوں میں نے کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں اس کی ویسٹنگ دیکھنے کی کیونکہ ویسٹنگ تو ہے ہی نہیں پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کے لانگ ٹرم کی انویسمنٹ بنتی ہے آپ اس میں اپنی لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کا پلان کر سکتے ہیں کیوں کہہ رہو اسلام علیکم ایوریون کیا اللہ آپ سبھی کا امید و ماشاء اللہ آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اگر آپ کو کسی بھی قوائن میں لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو دو چیزیں آنے چاہیے پہلا ٹیکنیکل انیلسز اور دوسرا فنڈمنٹل انیلسز اب ٹیکنیکل انیلسز میں آپ کو تین چیزیں کم سے کم آپ کو تین چیزیں آنے چاہیے پہلا ہے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس یعنی کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ نکالنی آنے چاہیے اور دوسرا ہے پھر ویالیو گیپ اور آرڈر بلاغ اگر آپ کو یہ تین چیزیں آتی ہیں تو ٹیکنیکل ہی طور کے اوپر آپ اس قوائن کے اندر لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کا پلان کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ نے فنڈمنٹل انیلسز لازمی کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ یہاں پر سکس منٹ کے لیے یا ون ائر کے لیے دو سال کے لیے اگر آپ اس قوائن کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کتنا پوٹینچل رکھتا ہے تو پوٹینچل اس کا تب ہی آپ کو پتا چلے گا جب آپ اس کا فنڈمنٹل انیلسز کریں گے اور فنڈمنٹل انیلسز میں کیا چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جس قوائن کو آپ سیلیک کرنے والے ہو وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے اگر اس کی کیٹیگری کافی زیادہ پاپولر ہے ٹرینڈیبل ہے تو ویری گوڈ دوسرا اس قوائن کی یوٹیلیٹی کیا ہے یوزیبلیٹی کیا ہے کس لیے یوز ہو رہا ہے لوگ اس سے کتنا خوش ہیں اس کا یوز کس کتنا زیادہ مارکٹ میں پاپولر ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے تیسرا اس کی بینک کے اوپر انویسٹر کون ہے اس کو بینک کون کر رہا ہے کتنے بڑے نام ہیں کتنی بڑی کمپنیز ہیں کون کون ہے سب کچھ آپ نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے اس کے بعد اس کا مارکٹ میں کمپیٹیٹر کون ہے اور کیا وہ اپنے کمپیٹیٹر کو لیڈ کر رہا ہے یا پیچھے ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد اس کا ٹوٹل مارکٹ کیا ہے کتنا ابھی تک پیسہ اس قوائن کے اوپر لگ چکا ہے میکس سپلائی کتنی ہے ٹوٹل سپلائی کتنی ہے سرکولیشن میں سپلائی کتنی آ چکی ہے مارکٹ میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے دیکھنی ہے دن پھر اس کے بعد جا کے آپ نے اس کے اندر لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کرنی ہے ابھی میں آپ کو یہ سب کچھ کر کے بھی بتاؤں گا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر ہم دو کوئنز کو لیں گے ان کا یہاں پر پروپر انیلسز کریں گے ٹیکنیکل بھی اور فنڈامنٹل بھی تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کوئن آتا ہے اونڈو اب اونڈو کون سا کوئن ہے یہ آر ڈبلیو ایک پیٹیگری کا ہے آر ڈبلیو کا مطلب ہے ریل ورڈ ایسڈ کا جس کے بارے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا فیل وقت کے لیے ہم یہاں پر پہلے کریں گے ٹیکنیکل انیلسز آپ نے سمپل کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آکے ویکلی چارٹ اپن کر لینا کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے جو لاس والا اس کا جو سپورٹ کا لیبل ہوگا اس کو آپ نے مار کر لینا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو لاس والا سپورٹ کا لیبل آ رہا ہے وہ یہ والا لیبل آ رہا ہے ٹیک ہے ہم یہاں پر اس کو مار کر لیں گے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے لاس والا جو اس کا ریزسٹنس کا لیبل ہے اس کو بھی یہاں پر آپ نے مار کر لینا ہے تو ہمارے پاس لاس والا جو آ رہا ہے وہ اس لیبل کے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو بھی مار کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو لے آنا ہے ون ڈیک چارڈ کے اوپر یہاں پر آپ نے سپورٹ ریزیسٹنس آپ نے نکال لنی ہے ویکلی بیس کے اوپر اس کے بعد آپ نے لے آنا ہے اس کو ون ڈیک کے اوپر صرف آپ نے ان دو ٹائم فریم کے اوپر لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تو ٹیکنیکل انرسز کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے فائنڈ کرنا ہے آرڈر بلوک اور پلس فیر ویلیو گیپ اس لیبل پہ کہیں پر بھی مل جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کلیر کٹ آرڈر بلوک پلس فیر ویلیو گیپ یہاں پر مل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آرڈر بلوک ہے اور یہ فیر ویلیو گیپ اگر آپ کو آرڈر بلوک اور فیر ویلیو گیپ کے بارے میں نہیں پتا صرف سپورڈ ریزسٹنس نکال نہیں آتی تو سمپل چینل پہ جاؤ یہ دیکھیں یہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی ویلیڈ فیر ویلیو گیا اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا آرڈر بلوک کون سا ہوتا ہے کون سا ویلیڈ ہوتا ہے کون سا انویڈ ہوتا ہے اس میں میں نے بتایا ٹھیک ہے ان دونوں ویڈیوز کو باج کریں گے تو آپ کو بتا چل جگا اگر آپ کو سپورڈ ریزسٹنس کے بارے میں نہیں بتایا تو یہ ویڈیو باج کرے گا اس میں میں نے سارے اوبراہ کی پوائنٹس بتایا اب جلتے ہیں باپس چارٹ کے اوپر ہم نے یہاں پر یہ لیول بھی نکال لیا یہ ہمارے پاس آرڈر بلوک آ چکا اور پھر ویلیو گیا ہم نے کہا کرنا ہے سمپل اگر ہمارے پریویس پر بھی کوئی ہوگا تو اس کو بھی ہم مار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس صرف یہی ہے تو ہم اس کو ہی مار کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو مار کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک زون آ چکا ہے جہاں پر ہمیں ایک چانس ملتا ہے لانگ ٹرن کے لیے انویسمنٹ کرنے کے لیے انٹری کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو جیسے ہی مارکٹ یہاں پر اس لیول پر آ جاتی ہے اس زون میں تو آپ یہاں پر اپنے انویسمنٹ کر سکتے ہیں 0.45 سے لے کے 0.40 کے لیول تک آپ اپنے انویسمنٹ یہاں پر پلان کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کے مائن میں ہوگا آپ نے دی سی بھی کرنا ہے ون ٹائم یہ اور سیکنڈ ٹائم تب کرنا ہے اگر کوئی نیچے بھی کوئی آرڈر بلوک یا فیل ویلیو گاب مر رہا ہوگا تو آپ نے اس پہ بھی اپنے انویسمنٹ کر لینے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا اس طرح آپ یہاں پر اپنی انٹری کو پلان کر سکتے ہیں ویکلی کے بعد آپ نے ونڈے پر دیکھنا ہے اب اس کے کمپیٹیٹر کی بات کریں تو اس کے کمپیٹیٹر ہمارے پاس آ رہا ہے جو کہ یہ بھی ریل ورڈ ایسر کا ہی کوئی ہے ٹھیک ہے جو کہ میں آپ کو آگے جا کے کوئین ڈھیکو کے اوپر دکھاؤں گا کہ یہ اسی کی کٹیگری کا کوئی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا دیکھنا ہے سیم لائے آپ نے یہاں پر آنا ہے ویکلی چارڈ کے اوپر آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور ویکلی چارڈ کے اوپر اپن کرنے کے بعد جو آپ کا ریسنڈ یہاں پر لو ہوگا اس کو آپ نے یہاں مار کر لینا ہے یہاں پر میں نے اس کو مار کر لیا اس کے بعد جو recent اس کا ہائی ہوگا اس کو بھی یہاں پر مار کر لی تو میرے پاس recent ہائی یہ والا آرہا تو میں اس کو یہاں پر بھی مار کر لوں اب simple آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چلے جانا ہے one day کے time print کے بارے اب یہاں پر آپ کو جہاں جہاں بھی پھر value ہے اب آرڈر ویڈو گیا پھر آرڈر بلوک ملے گا آپ نے اس کو یہاں پر find کر کے آپ نے یہاں پر اس کا zool نکال لینا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو first order block آ رہا ہے وہ یہ والا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا order block ہے clear پر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس کو کیا کریں گے اس کو یہاں پر مار کر لیں گے تو میں یہاں پر لوں گا اس کو اور یہاں پر میں نے اس کو کر لیا مار کر لیا ٹھیک ہے یہاں تک اب یہاں پر ہماری first entry جہاں پر آپ اپنے اگر آپ کے پاس thousand dollar ہے تو آپ اس کا 10% یہاں پر use کر سکتے ہیں 10% اس لیے اگر آپ کو یہاں پر نیچے کوئی fair value gap broader block نہیں ملتا تو آپ 20% کر لیں نہیں تو پھر آپ یہاں پر 10% کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر مرپس یہاں پر بھی order block ہے اس لیول پہ بھی اور اس لیول پہ تو ہم یہ پورے کا پورا زون یہاں پر مار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زون بھی آپ کا کافی important ہے اگر آپ یہاں پر entry کرنا چاہے تو دو جگہ پر آپ اپنی entry plan کر سکتے ہیں پہلی آپ کی entry ہوگی جیسے ہی مارکٹ نیچے آتی ہے اس زون میں آپ یہاں پر اپنی entry کریں گے اس کے بعد مارکٹ راو پر جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے گھر نیچے آتی ہے تو آپ یہاں پر اپنی final entry کریں گے اور پھر اس کو آپ hold کریں گے کب تک hold کریں گے وہ آپ ٹکنومکس اس کی دیکھیں گے اس کا overall mechanism دیکھیں گے fundamental then پھر آپ کو idea ہو جگا کہ مجھے اس کو کتنے time کے لیے hold کرنا چاہے تو technical طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ کہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے سب سے پہلے technical analysis کرنا ہے میں نے undo کا بھی کر دیا ohm کا بھی کر دیا اب ہم یہاں پر پہلے دیکھیں گے fundamental analysis کریں گے undo کا then پھر اس کے بعد ہم کریں گے ohm کا تو پھر ہم دونوں کو آپس میں compare کریں گے پھر آپ کو سمجھا جائے گی کہ کس coin میں زیادہ potential ہے تو guys fundamental analysis کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے coin geekوں پہ آج ہے یہاں پر آکے آپ نے وہ search کرنا ہے coin میں نے search کر لیا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ category دیکھنی ہے تو یہاں پر ہم category کے اوپر click کریں گے تو ہمارے پاس یہ category آ رہی ہے real world assets کی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر آکے اس کے اوپر click کر کے تو باقی بھی coins دیکھ سکتے ہیں زاری بتا آپ نے comparison کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے first کریں گے آپ کو top 1 پہ مزنا top 2 آپ کوشک کریں top 5 والے coins ہیں ان کو آپس میں comparison کریں ٹھیک ہے کیونکہ ان میں آپ کو زیادہ potential دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر ہمارے پاس first اور second number پہ آتا ہے یہ on do ہم نے اس کو select کیا تھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ویب سیٹ پہ جا کے کہ اس کی utility کیا ہے market میں تو میں سیدھا اس کی ویب سیٹ کے اوپر click کروں گا تو یہاں پر میں آ جوں گا اس کی ویب سیٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں یہ finance سے relevant ہے اور real world assets کے ساتھ یہ جوڑا ہوا platform ہے اب یہاں پر اس نے system کیا بنایا دیکھیں یہاں پر کوئی بھی investment کرنا چاہ رہا ہے real world assets کے اوپر تو یہ on change کے through یہاں پر investment کی opportunity دے رہا ہے ایک نئی generation کے through تاکہ لوگ جو ہے یہاں پر اپنا finance کے اندر یعنی کہ real world assets کے اندر جو ہے اپنی investment کر سکے اور ساتھ میں یہاں پر اس نے APYB مطارف کروائی ہوئی ہے اگر لوگ یہاں پر آکے ان کا use کرتے ہیں تو یہاں پر ان کو animalی اتنا جو ہے وہ APYB یہاں پر ملے گا اگر بات کریں یہاں پر اس کی investor کی کیونکہ دوسری چیز پر ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ چیز تو سمجھ میں آگئی کہ اس کا واقعی real use case ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ black rock اس کی bag کے اوپر ہے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ black rock کون ہے اگر آپ کو نہیں پتہ تو سیدھا چلے جاؤ chat gpd کے پاس google کے پاس آپ اس investor کا نام دکھو گے تو آپ کو ساری detail دے دے گا تو black rock کو کو نہیں جانتا دنیا کے سب سے زیادہ assets رکھنے والی یہ company ہے تقریبا کہا جاتا ہے کہ تقریبا 10 trillion dollars سے زیادہ اس کے پاس assets ہیں بہت سارے لوگ اس کی company میں investment کرتے ہیں real world assets کو لے کے یہ کافی زیادہ 5 months ہو چکا ہے تو اس لیے اس کی bank کے اوپر اس نے اچھی خاصی investment کی ہوئے اس کا مطلب ہے اس کی bank کے اوپر کافی strong جو ہے وہ party ہے جو اس کو bank کر رہی ہے یہ چیزہ آپ نے دیکھ لی اس کے بعد آپ نے کہا یہاں پر واپس آ جانا یہاں پر آنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس کا total market کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو تقریبا 866 million dollars اس کا total market کیا ہے یہاں پر اگر آپ max supply کی بات کریں تو 10 billion اس کی max supply ہے total supply کی بات کیجئے تو 10 billion اس کی total supply ہے اور circulation میں تقریبا 1.4 billion اس کی circulation میں بھی supply آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے supply ابھی بھی market میں آنی ہے تو ابھی اس کا اگر آپ دیکھیں market cap کے حساب سے اور supply کے مطابق تو یہ بالکل ٹھیک ہے اپنے جگہ کے اوپر لیکن جیسے جیسے اس کی supply increase ہوتی جائے گی تو اس کو اپنا market cap بھی increase کرنا ہوگا اگر یہ اپنا market cap increase نہیں کرے گا تو یہاں پر آپ کو price اس کا مزید down آتا ہوا نظر ہے گا لیکن ہم اس کی vesting بھی جا کے آگے دیکھیں گے اس کی کیا سوڑتے اچھا اب یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ٹکنومکس کی کیا vesting کی گئی ہے آپ کے ویب سیٹ بتا رہا ہوں سیدھا آپ نے اس ویب سیٹ کے اوپر آ جانا آپ کو اس ویب سیٹ کے اوپر ہر ایک کوئن کی جو ٹوٹل ٹکنومکس ہوتی ہے اس کا ویسٹنگ کا کیا شیڈول ہے وہ سب کچھ آپ کو پتا چل دے گا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ والا پارٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتا چل جاتا کہ اس نے اپنے ٹکنومکس کیسی رکھی ہے اگر اچھی ہوگی تو اس میں لانگ ٹرم کے لئے انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سپیس زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ یہاں پر تقریب یہاں 85.6% ابھی میں وہاں پر 98% سمجھ جا تھا لیکن 85.6% ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر نیچے آجیں تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اس نے اپنے ٹکن کیا شیڈول رکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چار کیٹیگری میں اس نے اپنا ٹکن رکھا ہے پہلی یہاں پر سال میں یہ تقریبا چار بلین کا ٹکن انلاک کریں جو کہ سمجھ میں آتا ہے اب اس کی جو انلاک ہوگی کب ہوگی وہ بھی میں آپ بتاتا اور کتنی ہوگی دیکھیں اس کے اپنے لکھا ہوا ہے next انلاک 123 days یعنی کہ چار مہینے کے بعد اس کی ٹکن انلاک ہوں گے تقریبا انلاک ہوگا جو کہ تقریبا 123 days کے بعد 825 ملین ٹکن اور انلاک ہوگا اس سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھوڑا نیچی آئیں تو یہاں پر 123 days کے بعد یہاں پر آپ 25% اور الوکیشن تقریبا 322 ملین یہاں پر ٹکن انلاک ہوگا اگر آپ یہاں پر ٹوٹل کر لیں تقریبا 1.7 بلین ٹکن اس کا انلاک ہونے چاہ رہے تقریبا چار مہینے کے بعد اور یہاں پر منتلی بیس پر ٹکن کی انلاک کی بات کریں یہاں پر 53.7 کے تقریبا ہر مہینے اس کا ٹوکن ہے وہ انلاک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ویسٹنگ دیکھا جائے اگر آپ چار مہینے پہلے اس کوئن کو خریدتے تو بہت اچھی اس کی ویسٹنگ تھی ابھی کے ٹائم میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس ٹائم جو ہے اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف 2 to 3 منت کے لیے پلان کر سکتے اس میں انویسمنٹ کا اس سے زیادہ کرنا یعنی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے 15 سے 20 دن پہلے اس کی ٹوکن کی انویسمنٹ ہونے سے پہلے آپ نے ایک اگزٹ کر جانا ہے اور جب ہی اپنے ٹوکن کی انویسمنٹ کر دیں گے اس کے اگلے دن آپ نے اپنی انویسمنٹ دوبارہ کر لی یہ میں آپ کو اور مزید اچھا پروفٹ دے گا کیوں کیونکہ آپ کے پاس ایک سال پورا ہوگا اب پھر آپ چاہیں تو آٹھ سے نو مہینے کے لئے اس کو فورڈ رکھ سکتے ہیں یہ میری بات یاد رکھنا یہ میں نے آپ کو ایک سال کی تو آپ نے آٹھ سے نو مہینے اس سے زیادہ بھی کر سکتے دس مہینے تک اپنے ٹکن کو فورڈ رکھ کے وہاں پر آپ پر بنا کے وہاں سے ایک سکتے ٹھیک ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے تو یہاں پر اب جو ٹکنومکس دیکھی جا رہی ہے تو دو کی انویسمنٹ یہاں پر میکسیمم تین منطق رکھ سکتے ہیں یہاں تھوڑے دن اوپر کر لیں گے اس سے زیادہ آپ یہاں پر نہیں رکھیں گے کیونکہ اس کی جو ٹکن کی انلاکنگ ہو رہی ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں ابھی کے ٹائم میں جتنی سپلائی اوپن ہے آگے بڑھیں تو یہاں پر میں نے سرچ کیا ہو ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پر اس کا نام ویسے مانٹرا ہے لیکن اس کو شارٹ فارم میں آم کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کس کی میں آتا ہے اس کے اگر کٹیگری دیکھیں تو یہاں پر یہ سیم لائک آٹ ڈویو اے کی کٹیگری میں آتا ہے اور ساتھ میں لیئر ون کا بھی پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے لیئر ون کا پروجیکٹ ہے اور یہ ریال ورل ایسٹس کا حصہ اب دوسرا آپ نے دیکھنا ہے اس کا یوز کیس کیا ہے تو سیدھا آپ نے اس کی ویب سیٹ پہ چلے جانا ہے یہاں پر ویب سیٹ پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا جو لیبل ہے وہ کس طرح ورک کر رہا ہے کیا سسٹم بنایا ہے تو سیم لائک کیونکہ یہ بھی آر ڈیو کا حصہ ہے تو یہاں پر بھی لوگ جو ہیں اپنا انویسمنٹ وغیرہ کرتے ہیں اس کے ایکو سسٹم کے اوپر آن چین کے تھو یہاں پر ٹرانسیکشن وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں زیادی بات ہے کمپنیاں انویسمنٹ کرتی ہیں اور انہوں نے ایک سسٹم مطارف کروایا اپنا اون چین کے تھو اور یہاں پر یہ سارا ورک ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا ایک ٹرینڈ بنا ہوئے مارکٹ میں اور اس نے بتایا ہوئے کہ اس میں کیا کیا بینیفٹ ہے لو کاؤسٹ ہے اور یہاں پر فاسٹ ٹرانسیکشن ہوتا ہے سب کچھ بات کرتے ہیں یہاں پر اس کی بیک کے اوپر کون ہے کس کس نے انویسمنٹ کیا تو آپ نے سیمپل آنا ہے اباؤٹ اس کے اوپر یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتا چل جگا تو بڑے بڑے نام ہے اس کی بیک کے اوپر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچے تھوڑا لے کر آوں گا تو یہاں پر دیکھے گا ٹیم کے جو فونڈر ہے یہاں پر اس کا نام ہے یہاں پر جون پیٹرک یہ کون ہے یہ انہوں نے فنٹیک کمپنی میں بھی کام کیا یا جو کچھ بھی ہے یہاں پر ڈی فائی بلاکچن ٹکنالوجی ان کے بارے میں آپ کو اگر مزید نالج چاہیے تو آپ لنکڈین اور ٹویٹر پہ جا کے اس کو آپ جا کے ان کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں تو کافی اچھی پروفائل لگ رہی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے بڑے ان کے نام ہیں اس کے بعد بات کریں انویسٹر کی وہ تو ہوگی ٹیم تھی اب بھی انویسٹر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بلاک پائن کافی بڑا نام ہے ان کا اس کے علاوہ آپ فورٹ کیوں دیکھیں فورٹ سکیوٹیز یہ بھی بڑا نام ہے فیوز کیپیٹل بہت بڑی کمپنی ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹاپ جو کمپنی ہیں ان میں یہ شامل ہوتی ہیں کمپنی جن کے نام لے رہا ہوں یہاں پر اگر آپ ان کو ریسٹر کرنا چاہے تو آپ جا کے ان کو گوگل پر ریسٹر کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اچھے انویسٹر ہیں اس کی باک کیوں پر جو اس کو باک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی تکنومکس کو لے کے تو یہاں پر آ جائیں گے اب دیکھتے ہیں یہاں پر اگر اس کے وولیوم کو مارکٹ کیاب کہا ہوں اس کا توٹل مارکٹ کیاب یہاں پر آپ بیکھیں 890 ملئن اس کا مارکٹ کیاب ہے اور تھوڑا نیچے آئے ہیں تو یہاں پر اگر آپ اس کی سپلائی نہیں دیکھیں 888 ملئن اس کی سپلائی ہے اور ٹوٹل سپلائی بھی تقریبا 향овали وہ غلط نہیں ہوں میں تو یہاں پر 843 ملین ٹوکن تو آرڈی آ چکے ہیں مارکٹ میں صرف باقی کتنے ہیں صرف 45 ملین کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اوبرال سپلائی مارکٹ میں آرڈی آ چکی ہے تو آپ کے پاس یہ اچھا پوٹینشل والا قوائن ہے کیوں میں نے کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں اس کی ویسٹنگ دیکھنے کی کیونکہ ویسٹنگ تو ہے ہی نہیں پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کے لانگ ٹرم کی انویسمنٹ بنتی ہے آپ اس میں اپنی لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کا پلان کر سکتے ہیں کیوں کہہ رہو کیونکہ اس میں ویسٹنگ والا کوئی سین نہیں ہے آل سپلائی تقریبا مارکٹ میں آ چکی ہے یہ آپ کو جب بھی اس لیبل پہ ملے آپ بائے کرو آپ کو اس لیبل پہ ملے آپ بائے کرو کیونکہ یہ آنے والے وقت میں اور مزید ہائی پکڑے گا اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اس کی سپلائی مارکٹ میں ہے نہیں ڈیمانڈ مزید انکریز ہوگی اور اور یہاں پر انویسمنٹ والے جتنے بھی ہوں گے انویسٹر وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے ٹوکن ان کو ملے گا نہیں تو ہائی پرائز کے اوپر ان کو ٹوکن خریدنا پڑے گا اگر ان کو ریل ورڈ ایسٹس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے کیونکہ مانترہ اگر کوئی ایسی اپرچونٹی انٹروڈوس کرواتا ہے تو پھر ان کی مجبوری بن جائے گی تو یہاں تک آپ کو چیز کے لیے روگی کہ یہاں پر ٹیکنیکل کے ساتھ فنڈمنٹل کا کتنا امپیکٹ ہے اگر اس کی سپلائی ابھی مارکیٹ میں آنی ہوتی 50% اور ہم نے جا کے اس کی لازمی ویسٹنگ دیکھنی تھی اگر اس کی ویسٹنگ میں ایک سال کے بعد جا کے ٹوکن انلاک ہونے والا ہوتا تو پھر بھی یہ پوٹینشل والا کوئن تھا کیونکہ ابھی اس کی ویسٹنگ مارکیٹ میں آنے والی ہی نہیں ہے چالیس ملین کوئی مانے نہیں رکھتی کچھ بھی نہیں ہے دس دس ملین بھی کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن فرق پڑے گا اونڈو کو جو کہ ٹھیک چار مہینے کے بعد اس میں اچھا خاصا سیل پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو میں نے اوورال آپ کو کمپیریزن کرنے کا طریقہ بتایا جب بھی آپ کو کسی بھی کوئن میں انویسمنٹ کرنی ہے سیم ایسے کرنے ہیں سب سے پہلے ٹیکنیکل دیکھنے ہیں پھر فنڈمنٹل میں جا کے آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں باقی اگر آپ بات کریں ہولڈنگ کی تو ہولڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہولڈنگ بھی معنی رکھتی ہے اس کے لیے آپ سمپل جاؤ گے گوگل کے اوپر جیسے کر میں تھوڑا ساپ کو بتا جاتا ہوں ایتھر سکین پہ جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹوکن جو ہیں اونڈو کے سب سے زیادہ کس کے پاس ہیں یہاں پر آپ کو ہولڈر کی لسٹ مل جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر ٹیم کے پاس ہے یا کمیونٹی کے پاس ہے سب کے اڈرس آپ بھی یہاں پر مل جائے گے اس طرح اگر آپ اوم کی بات کریں گے تو اوم کے بھی آپ کو یہاں پر پتا چل جائے گا تیرہ ہزار تین سو ایک یہاں پر ہولڈرز ہیں کس کس کے پاس ہیں اس سے بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر یہاں پر ٹیم کے پاس ہیں زیادہ ٹوکن تو وہ کسی بھی ٹائم یہاں پر ڈم کر سکتی ہے تھوڑا بہت اوپر بھی نیچے منپلیشن کر سکتی ہے اور اگر یہاں پر زیادہ تر جو ٹوکن ہے وہ کمیونٹی کے پاس ہے تو پھر چانسیز ہوتے ہیں کہ مارکٹ مہت سٹیبل کرے گا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو بھی آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی گائز آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دو کام کر لیجئے گا ایک تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھئی صرف اپنے تک نہ رکھیں اس کو شیئر کریں جتنا زیادہ شیئر کریں گے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا وہ اس پلاننگ کے ساتھ کسی بھی کوئن میں کرنے انویسمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ آسانی سے پلان کر سکیں گے دلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں دعا میں یہاں رکھیں ٹیک کیر اللہ آپ پیس